اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھاگنی دینے کی بھی تیاری ہو چکی ہے سولہ دسمبر انیس سو اکتالیس کو پہلی بار سٹوڈیو میں مائک کے سامنے لگاں سے ان کے بھائی ہردنات جی وہی مکھاگنی دینے جا رہے ہیں جی وہاں لگا تھا ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہیں چھوٹے بھائی ہیں اور کافی بیمار ہیں یہ بھی جیسا کہ جی پی بتا رہے تھے باوجود اس کے اب دیکھئے ان کی بھی آئیو کافی ہوگی آئیو کافی ہے ان کی بھی بہت زیادہ انتر نہیں ہوگا اور دیکھئے آپ کس طرح سے وہ بڑی مشکل سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بہدی پھاوکشن ان کے لیے کتنا لمبا عرصہ انہوں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ بتایا ہے ان کے سوریلے سفر میں ان کا ساتھ ہردنات منگیشکر مکھاگنی دے رہے ہیں پنکچ مکھاگنی سے ٹھیک پہلے جی پی وہ بندوق کی سلامی سینہ کی طرف سے دی گئی جو بالکل دیکھئے سینہ کی طرف سے جو بندوق کی سلامی ہے وہ دی گئی اور مکھاگنی جیسا کہ ہم لگاتار بول رہے تھے آدینات منگیشکر کو دینے کے لیے کہا گیا تھا لیکن آدینات منگیشکر خود ہردنات منگیشکر جو لطا منگیشکر کے چھوٹے بھائی ہیں انہیں ساتھ لے آئے اور ہردنات منگیشکر نے اپنی بڑی بہن کو مکھاگنی دی اور مکھاگنی دینے کے بعد ہردنات منگیشکر کا ہاتھ پگڑ کر جو ہے آدینات منگیشکر انہیں دوبارہ لے جا رہے ہیں تو لطا منگیشکر کے پارتھو شریر کو آخری مکھاگنی دے دی گئی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئی ہے وہ آواز جس آواز نے قریب سات دشکوں تک پنکج بھارتی فلم سینیما اور بھارتی سینیما جگت میں اپنا نام روشن کیا اور یہ آواز ہمیشہ کے لیے عمر رہے گی جس طرح سے لطا منگیشکر نے اپنا سادگی بھرا جیون جیا اسی سادگی بھرے جیون سے انہوں نے اپنے گیتوں میں بھی اس کا پرباہو ڈالا بہت سارے ایسے گیت جو بہت ہی بھڑکیلے اور بہت ہی بہت ہی الگ ہوتے تھے لطا منگیشکر اس کو گانے کے لیے منع کر دیتی تھی اور ہمیشہ انہوں نے شالین اور بہت ہی ایسے گیت گئے جو انہیں سوٹ کیا اور اسی طریقے کی ان کا آبھا منڈل تھا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ لطا منگیشکر کے ساتھ جڑے تھاکرے پریوار جڑا منگیشکر پریوار کے ساتھ تندلکر پریوار جڑا کپور پریوار جڑا اور یہ سب آج بہت گمگین ہیں انہیں راج کی سمبان کے ساتھ آخری ودائی دی گئی آج صوبہ قریب آٹھ بچ کر بارہ منٹ پر ساؤت مومبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں لطا منگیشکر نے ہوسٹ کوویڈ ساری کومپلیکیشن سے لڑتے ہوئے اپنی آخری سانس لی کریب اٹھائیس دن تک لطا منگیشکر مومبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں تھی اور آج صوبہ آٹھ بچ کے بارہ منٹ پر انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور اب جو ہے ان کی انتیم ودائی یہاں پر پورے پارمپرک ہندو ریتی ریواج کے انسار یہاں پر کی گئی ہے ان کا پورا پریوار یہاں موجود ہے مکھے منتری ادھو تھاگرے کا پورا پریوار موجود ہے راج تھاکرے خود اپنی پتنی اور پورے پریوار کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور اس شیواجی پارک میں جو بالہ صاحب تھاکرے کے انتیم ودائی کا ایک گواہ رہا ہے وہ آج لطا منگیشکر کے بھی انتیم ودائی کا یہاں پر گواہ بنا ہے یہاں بلکل اور مکھاگنی دی جا چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویدی پر جلتی ہوئی چیتا اور اسی کے ساتھ لطا جی کا پارتیف شریر پنچتر پر بلین ہو رہا ہے لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ لطا منگیشکر جنہیں آج لوگ سویم سرسوٹی کا افتار مان رہے ہیں ان کی دے شائع ہمارے بیچ میں بھلی نہیں رہے گی لیکن لطا جی کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے کانوں میں گونجتی رہے گی لطا جی کا سنگیت کے لیے یوگدان ان کی سادھنا اور جو ان کو صدی پرابت ہوئی اسے کبھی بھولایا رین جا سکے گا یہ بات بھی صحیح ہے ایک ہی لطا تھی ان جیسا نہ کبھی ان سے پہلے کوئی ہوا نہ ان کے بات بھی ہوا اور اپنی پیاری دیدی کو چھوٹے بھائی ہردینات منگیشکر پورے دیش کی دیدی کو انہوں نے مکھاگنی دی بہت بھاوکشن ان کے لیے بھی ایک لمبا عرصہ انہوں نے اپنی بڑی دیدی کے ساتھ گزارا ہم نے لگاتر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب سٹیج پرفارمنسز لطا جی دیتی تھی تو ہرمونیم پر ایک شخص ان کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا وہ تھے ہردینات منگیشکر جنہوں نے آج مکھاگنی دی اپنی مہن کے پارتیف شریر کو آشا بھوسلے غمگین انہیں بھی ہم نے دیکھا ہمیشہ ہم انہیں دیکھتے تھے نٹکٹ انداز ان کا چنچلتا جو ان میں نظر آتی تھی ان کے گانوں میں بھی وہ نظر آتی تھی بہت ویرائٹی کے گانے آشا جی نے بھی گائیں ہیں اور دو ہی نام ہم نے سنے ہیں فلم انڈسٹری میں جب سے فلم انڈسٹری ہے لطا جی اور آشا جی اور وہ بھی ان سے کہتی تھی وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے صرف لطا دیدی ڈانٹ سکتی ہے اور بھارت رتن لطا دیدی ڈانٹ سکتی ایسا وہ بولتی تھی آج وہ بھی بہت غمگین نظر آئیں کئی سال پہلے ایک انٹیویو میں نے لطا جی کا کیا تھا تو اس میں میں نے ان سے پوچھا آپ کے دنیا میں سب سے اچھا سنگر کون ہے تو انہوں نے کہا اس کا تو obvious answer ہے لطا جی ان سے بڑی کوئی آج تاں گائیکہ ہوئی نہیں ہے تو میں نے کہا دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا میں تو وہ سورو اور وہ دو آوازیں ہی نہیں ہیں اور ایک پورا کہہ سکتے ہیں پانچ دشک تو انہوں نے راج کیا ہے لگ پھر اور سنگرز آئیں اور وہ ہمیشہ لطا جی کہتی تھی لطا جی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت اچھے اچھے سنگرز ہیں لیکن وہ purity of voice وہ جو مکملی آواز وہ ایک دین ہوتی ہے وہ ایک ایسی آتما تھی جنہیں پرماتما نے خود بنا کے بھیجا پنگج کوئی تو وجہ ہوگی کہ کسی کے جانے پر پورا دیش روتا ہے ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ابھی دیکھیں ارمیلا ماتونکر سے ہم زیادہ بات نہیں کر پائے لیکن آپ سوچئے کہ وہ سوریہ جو خود بھی گائک تھیں لیکن ان کے لیے بھی انہوں نے گایا بیجنتی مالا ہو نوتن ہو شرمیلا ٹیگور ہمہ مالنی سب کام دل بڑ سے بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اور پھر نئی پیڑی ہو اس میں کاجول ہو اور پریتی زنٹا ہو ارمیلا ماتونکر ہو ان کے لیے گایا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایشوریہ وردان ہوتا ہے ایسی دین ایشور کی طرف سے ملتی ہے جو لطا جی کو ملی اور اتنا پیار اتنا سمبان انہیں ملا اور کوئی ویباد نہیں رہا اور اتنا پیار لوگوں نے دیا اور اسی لیے آج سب کی آنکھیں نم ہیں باوجود اس کے کی کورونا پروٹکول ہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا جی پرکاش نے بھی اپنے کیمرہ کے ذریعے ہمیں دکھانے کی کوشش کی کہ لوگ جو ہیں نمانکوں سے کھڑے ہیں اور اب یہ دیکھیں آپ جو پوتے ہیں بیٹے ہیں جو ہردینات منگیش کر کے وہ باقی کی کریائیں کر رہے ہیں کیونکہ ہردینات جی کی بہت عمر ہے اور بیمار بھی ہیں وہ یہ انتیم پرمپرا کا جو ہے نربان کیا جا رہا ہے انتیم سمسکار کی یہ بھتیجیں ہیں ملتا جی کے تو سروں کی دیوی اب پنچتت میں بلین ہو گئی ہیں اور اب بلتا جی کا جو عمر سنگیت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جیویت رہے گا جب پرکاش جی بتائے گا کیا ابھی بھی وہاں پر مکہ منتری اور اپ مکہ منتری اور باقی جتنے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے کیا ابھی بھی وہاں مہچون ہے ویسے حالانکہ اندھیرہ ہو چکا ہے آپ لوگوں سے دور بھی ہوں گے وہ لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں سورو ابھی یہاں پر مکہ منتری اور ان کا پریوار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے شاید یہاں سے سبھی جو ہے وہ باہر نکلے ہیں لیکن میں اتنا دیکھ پا رہا ہوں کہ مدور بھندارکر اور مدور بھندارکر کے ساتھ جو دوسرے کچھ سیلیبرٹیز ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں کچھ پولٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں راشتھاگرے کا پریوار ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے ہم آشا بھوسلے اور لطا منگیشکر سے جوڑے ان کے پریوار کے لوگ دیکھ پا رہے ہیں سو بھاوک ہیں وہ بہت گمگین ہیں بہت دکھی ہیں لیکن زیادہ تر جو نیتا ہیں جیسے شرط پوار ہیں اور عجید پوار چھگن بھجبل یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے تھے پیوش گویل وہ اب مخاگنی دینے کے بعد دھیرے دھیرے جانا شروع ہو چکے ہیں سورو